اکھار ہمار because Ev苅 برٹیو میں بات کریں گے کہ برتی عمر کے ساتھ گھٹنا میں درد کیوں آجاتا ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ گھٹنا میں درد ریل آieso ہمار بڑھنے کے ساتھ گھٹنا میں اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر گھٹنا میں درد عمر کے ساتھ آ رہا ہے تو کیوں آ جانے کہ دوسرا بات کریں گے کہ اگر درد آ گیا ہے تو ہمیں کیسے اسے ٹھیک کرنا ہے چلی پہلا بات جانتے ہیں کہ اگر گھٹنا میں درد کیوں آتا ہے برتی عمر کے ساتھ گھٹنا میں درد اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمارا جو نی جوائنٹ ہے گھٹنا ہے گھٹنا کے جو شراؤنڈنگ ایریا کی مہم سپیسی آیا ہے برتی عمر کے ساتھ دیرے دیرے ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے جو ہمارے باڈی کا ویٹ ہے وہ جوائنٹ پہ روانٹ آجاتا ہے جوائنٹ کیا ہوتا ہے آپ یقین ہو اس پیس ہوتا ہے وہ اس پیس کم ہو جاتا ہے کم ہونے کے اقارب جب ہم کوئی بھی مومنٹ کرتا ہیں یا کوئی بھی ایکٹی ویٹی کرتا ہیں تو ہمارے جوائن پر آپ اس میں وفروس ہوتی ہیں شوف ہے جس کے وجہ سے ہمارے کو ج우ائنٹ دیمج ہوigglesmber میںج رہو وجہ سے جس کے وجہ سے اس ائدیا میں لوگ ہو جاتا ہے اور وہاں پر لوگل تم آتا ہے جب وہ پین آتا ہے most گا ہم لوگ میڈیسن لے لیتا ہے تاکہ سمجھ سے ہمیں رات ملے ہمیں رہا تو مل جاتا ہے بٹ کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ ایکٹویٹی کرتا ہے کام کرتا ہے تو اس کے بجے سے اور بھی زیادہ ہمارے اندر ہونے کے بجے سے اور بھی زیادہ گرشن ہوتا ہے ہوتا ہے جس کے قام سے اور بھی زیادہ جوانٹ اندر میں ڈیمیج ہوتا ہے اور اندر ساتھ ہمارے گھٹنوں میں درد آتا ہے اب ہم بات کریں گے یہ درد اگر آ گیا تو اسے ٹھیک کیسے کریں گے یہ درد آ گیا تو اس کو ٹھیک آپ بالگل جیسے جو کارن ہے کارن کیا تھا جو ہمارے سراؤنڈنگ ایڈیا کا مہان سریسیا تھا گھٹنے کا سراؤنڈنگ ایڈیا کا مہان سریسیا تھا اسے ویک ہو جانا یا ٹائٹ ہو جانا تو اسی کے لیے کچھ ایک یا دو اسٹریچنگ ایکسرسائز ہوتا ہے جس میں ہمیں کارک کی اسٹریچنگ کرنی پڑتی ہے ہمسٹرنگ کی اسٹریچنگ کرنی پڑتی ہے اور ہمارے جو اسٹینڈنگ ایکسرسائز ہے جس سے آپ کے جو نیچ وینٹ کا سراؤنڈنگ مسلس ہے چاروں طرف کی مسلس ہے اس کو اسٹینڈنگ ایکسرسائز کر کے بلکل مجبوط بنا جائے ایک بار وہ مہان سریسیا مجبوط ہو جاتا ہے پھر آپ کو وہ درد گیب ہو جائے گا بلکل وہاں درد نہیں ہوگا کوئی ایکٹیوٹی کرنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن یہی درد اگر بہت کافی اتک بڑھ گیا رہا تھا وہ درد فیڈیو تھریپی سے یا ایکسرسائز سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو اس درد کے لیے آپ کو سرجری کروانا پڑتا ہے کیونکہ سرجری کرانے کے لیے اس ٹائم پہ کافی سارے مریض ڈڑھتے ہیں کافی نہیں کرانا چاہتا ہے کافی میں سکسیس نہیں ہے کافی میں بہت اچھا سکسیس بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس کافی سارے مریض آتا ہے فیڈیو تھریپی کروانے کے لیے گھوٹنا ریپلیس کروانے کے بعد گھوٹنا بدلوانے کے بعد کافی پیسنٹ میں سکسیس بھی ہوتا ہے اور کافی میں کئی بار کوئی دکھت تھوٹا بنا رہی جاتا ہے تو اس لیے جب آپ کو گھوٹنا درد نہیں بھی ہے تو بھی آپ کو چالیس کے پیتالیس کے ایج کے بعد continue گھوٹنا درد کے لیے پیرو کے لیے ایکسرسائز کرنا چاہیے جو ایکسرسائز کرنے سے آپ کی پوری باڈی میں تندرستی بنی رہتی ہے جو ایسٹکنیس ہے جو جکرن ہے وہ نہیں رہتا ہے جو مسل سویسٹ ہے وہ نہیں آتا ہے اور آپ کی جوائنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی بھی سوست رہتا ہے اور آپ کو کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے میں کسی پرکار کی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ گھوٹنا میں درد کیوں آتا ہے اور آتا ہے تو کیسے ٹھیک کریں اب اسی ویڈیو کے لاسٹ میں میں اپنے ڈسکیپسن میں بھی اور انڈ ایسکین پہ بھی اور کارڈ میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا جہاں پہ میں نے گھوٹنا درد کے لیے ایکسرسائز بتایا کہ اگر آپ کو گھوٹنا درد ہے تو آپ کون کون سے ایکسرسائز بلکل آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں اور اس گھوٹنا درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو جرور دیکھئے گا اور وہاں سے جو ایسا آپ اپنا ایکسرسائز دیکھیں اپنا گھر بیٹھے ایکسرسائز کیجئے گا اور اپنا گھوٹنا کو بلکل دھیان رکھئے گا اور ٹھیک کیجئے گا اگر آپ کو میرے دوارہ دی گئی جانکاری اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اور بھی ویڈیو دیکھیں اسے بھی پیار ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں